نمسکار دوستوں آج ہم آپ کے لئے بہت ہی یوچفل ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کو آپ پورا دیکھیں سائد آپ کا بھی انجن یہ حرکت کر رہا ہو دوستو یہ ٹاپ لینڈ کا پانچش بھی انجن ہے اس میں دوستوں کیا ہو رہا تھا یہ جو پندرہ سے بیس گھنٹہ چلانے پر اس کے جو موویل چیمبر ہوتا ہے موویل جو ہوتا ہے اس میں دیجل آ جاتا تھا دن سے پندرہ گھنٹہ چلانے پر آرہا نیچڑتا ہے اس میں دیجل آ جاتا تھا دوستو اس میں کیا ہے بار بار دیجل بدلا جاتا تھا لیکن سوریز میں بار بار اس میں موویل بدلا جاتا تھا اور یہ ابھی تک نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس نے یہ دکت کہاں سے آئی ہے دوستو اس میں دیجل جو اتارتا ہے تو اس کے موویل چیمبر میں دیجل جانے کا کیول اور کیول ایک ہی راستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پمپ سے جو پلنجر ہوتا ہے پلنجر میں ایک واسر پڑا ہوتا ہے اگر واسر اس کا کٹ گیا یا واسر میں کوئی دکت آ گئی یا کبھی کبھی چلتے چلتے بھی یہ دکت آ جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے دوستو اس میں ہم دھاگا لگائیں گے تو آپ لاشٹ تک بیڈیو دیکھیں آپ کو پرشس پتا چل جائے گا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو کسی بھی مکینک کو نہیں بلانا پڑے گا اور آپ اپنا پمپ خود ہی سٹ کر لیں گے اتنی ہی سٹیک جانکاری ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پمپ کو پہلے تو ہم اوپن کریں گے اس کے لیے کیا ہوتا ہے پورا پمپ ہی آپ کو اوپن کرنا پڑے گا اور اس کا جو لاغ ہوتا ہے اس کو آپ پیچ کس لگا کر اور ہلکا سا اس کو جو ہے پوس کریں گے بس اس کا لاغ نکل جائے گا اور پمپ جو ہوتا ہے ٹوٹل ایک لاغ کی اوپر ڈپین کرتا ہے اسی پر رکھتا ہے جو کی ہرڈ تار کا لاغ بنا ہوتا ہے اب بہت ہی گوھر سے دیکھنے والا ویڈیو ہے کیونکہ یہی سے اے فالٹ آتی ہے جو موبل میں ڈیجل اترتا ہے اب یہ پورا پمپ ہم اوپن کر لیں گے اس کا ایک ایک پارٹس کو کھولنا پڑے گا تب ہی یہ جو پلنجرز میں ہوتا ہے وہ ملے گا پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ پلنجر میں کون سا سسٹم بنانا ہوتا ہے جس سے پھر آپ کا پمپ کبھی بھی ڈیجل نہیں تارے گا یہ سیٹ ہوتی ہے پمپ کی تو اس سیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کبھی کبھی پمپ کی سیٹ کٹ جاتی ہے اور کبھی پلنجر کی بھی ڈائی میج ہو جاتی ہے دوستو اس میں ہم جو پرانا پلنجر تھا اسی کو ہم چلائیں گے بس اس میں کیا کریں گے دوستو جو مین جانکاری ہم آپ کو دینا چاہتے تھے پہنچانا چاہتے تھے تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہم دھاگہ لیں گے جو پیچک ہوتی ہے کپڑا سلنے والی اس کو اس پر ہم لپٹ دیں گے انمانن دس سے پندرہ راؤنڈ کے بیچ میں اگر زیادہ ہو گیا تب ہی پمپ اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ پائے گا اور اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھ پائے گا تب ہی آپ کا اندن نہیں چلے گا اس لیے انمانن دس سے پندرہ راؤنڈ کے بیچ میں ہی لپٹیں اس کے بعد میں اس پہ جو دھاگہ آپ نے لگایا اس پہ ہلکی سیس میں گریز لگا دیں کیونکہ جو دھاگہ ہے وہ بھاگ نہ پائے ویسے گریز کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے گریز اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جو دھاگہ آپ لپیٹیں وہ آپس میں چپک جائے پمپگائی لوٹی جو راکر کو چلا چلا اب ہم آپ کو پمپ باندھنے کا بھی پروسس ساتھ میں بتائیں گے پورا پہلے تو سارے پارٹس کو ہم صحیح سے ساپ کر لیں گے اس کے بعد دسٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو بتائیں گے پمپ باندھنے کا پورا پروسس اور دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے پسند آئے ڈیوز پھول لگے تو لائک این ساتھ لائٹ سکیئر سسکرائب جرور کر دیں دیکھئے ایک راکر میں اس میں پوائنٹ بنا ہے اور یہ گراری ہے اس نے ایک ہے دونوں کو سیم ٹو سیم رکھا جاتا ہے نا ایک ایڈوانس ہو نہ ڈاؤن ہوں اس کے دانت ہیں براؤن ہونے چاہیے ایڈوانس یا ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو بیچ میں کر کے اس کو ہم لگائیں گے داکر کو ہاں تیتا بنا لائے موڑے پرواز نہیں ہے پھر مان دیجئے ایک بار میں نہیں سیٹ بیٹھ رہا ہے تو آپ اس کو نکال کے دوبارہ ڈال دیں لیکن بھائی اس کو رائٹ میں ہی ڈالنا ہوتا ہے دونوں کھانچے کے برابر میں یہ برکل پیٹ بیٹھ گا ہے سیٹ بیٹھ گا ہے دیکھو اب اس میں اتنا لگانے کے بعد میں ہم سب سے پہلے لگائیں گے دوستوں ویڈیو کچھ لمبا کھچ جائے گا کیونکہ اس میں جانکاری بہت ہی سٹھیک ہے اس میں ہم پلنجر ڈالیں گے کیونکہ پلنجر ڈالنے کے بعد میں ہی ڈیوی لگتے ہیں پلنجر ڈالنے کے لیے اس میں پوائنٹ بنا ہوتا ہے جس میں پلنجر کا کٹ فستا ہے اگر پلنجر گھوم گیا تو انجن آپ کا نہ سٹارٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی بھی پروسس کرے گا اب اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اس کو ہم ٹائٹ کر لیں گے جو پلنجر ہے وہ اوپر کو نہ اٹھنے پائے اس کو ڈالنے کی بھی ایک تکنیکی ہوتی ہے پلنجر ڈال کو اس کا جو کٹ ہوتا ہے تو جو آپ کا راکر ہے راکر کے اپوزیٹ ہونا چاہیے اس کا کٹ یہ ہمیشہ دھیان رکھیں یہ جو کٹ ہے یہ اس سائیڈ بھی ہونا چاہیے کٹ کا بہت ہی دھیان رکھا جاتا ہے راکر کے ہمیشہ اولڈا رکھیں دوستو یہ بہت ہی جروری جانکاری ہے اب اس پرنگ ڈال دیا اس کے بعد میں پلنجر لاک لگائیں گے اب اس کو ہم چلا کر دیکھ لیں گے کہ یہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے پلنجر کیونکہ یہ راکر پہ جا کے کبھی کبھی پھر جاتا ہے نیا باندھنے پر یہ دیکھئے ملکل چلنے لگا ہے یہ دیکھئے اب اس میں لگا دیں گے ہم پم پسٹن اس کو پسٹن بولا جاتا ہے یہ دیکھئے چلنے لائے برابر اب اس میں لگائیں گے ہم پمپ کا فائنلی لاک اب دوستو پمپ بند گیا ہے اب اس میں جو ڈسٹ کبر ہوتا ہے اس کو ضرور لگا دیں گے کیونکہ اسے دھول مٹی نہیں جاتی ہے کیونکہ انجنوں کا کام زیادہ تک دھول مٹی میں ہی رہتا ہے اب یہ پمپ جو ہوئے ہم انجن کی بارڈی پر باندھیں گے اب دوستو کیا ہوتا ہے اور جب آپ پورا پمپ کھول دیں گے تو اس کی ایئر نکالنی بہت جروری ہوتی ہے پھر اگر ایئر نہیں نکالیں گے تو آپ کا انجن کبھی سٹارٹ نہیں ہوگا اب اس میں دس نمبر کا سائیڈ میں ایک نٹ لگا ہوتا ہے اس پاس ایئر نکالنی کے لیے اب اس میں دیجل کی پوری سپلائی پہلے پہنچیں دستوش میں جو ایئر نکالتی ہے وہ بل بلے میں نکالتی ہے جھاگ کے ٹائپ میں اور جب یہ پورا پمپ کھولتا ہے تو ایئر بہت ہی زیادہ اس میں بن جاتی ہے وہ نکالتی ہے پورے پمپ میں دیجل کی سپلائی ہوتی ہے اب انجن کی ایئر لگ بھگ نکال چکی ہے اب بہت جروری چیزیں کیے کہ اس میں ہم دیکھ لیں گے بینہ پریسر پائی باندھے کی اپ ڈاؤن کرنے پر انجن دیجل بند کر رہا ہے یا نہیں بند کر رہا ہے یہ بہت جروری چیز ہے اگر آپ نے ایسے ہی سٹارٹ کر دیا اگر دیجل نہ بند ہوا تو پھر بہت بڑی دکھتیں ہوتی ہیں اس لئے پہلے بینہ پریسر پائی باندھے اس کو چک کر لیا جاتا ہے اب اس کا پریسر پائی باندھے گے پھر ہم آپ کو اسٹارٹ کر کے دکھائیں گے اور دوستو جو اس کی دکت تھی پی جل انتارنے کی وہ سو پرسنٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ زیادہ تر انجنوں نے دکھت آتی ہے اور اس کو اسی پرکار سے جو اچھے میکنک ہوتے ہیں سٹ کرتے ہیں لیکن ہم تو یہی کہیں گے یہ ہمارا ویڈیو دیکھ کر آپ خود اپنا انجن صحیح کر سکتے ہیں ہمارا ویڈیو دیکھیں گے ہمارا ویڈیو دیکھیں گے